ہیلو فرنڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج اس کتاب کے ساتھ ہم حاضر ہوئے ہیں اس کا نام ہے پاک و ہندگی جڑی بوٹیاں بہت ہی بہترین اوٹھنٹک مستنت کتاب ہے جڑی بوٹیاں حرب صدیویہ کی بہت تفصیل سے اس میں جانکاری دی گئی ہے نسخہ نویسی کے لیے اس کتاب کا پاس ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ نسخوں میں جو عجزہ شامل کیے جاتے ہیں ان جڑی بوٹیوں کا اس میں تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے آج اسی کتاب کی جانکاری ہم آپ کو دیں گے چلیے شروع کرتے ہیں میں ہوں آپ کا دوست زبیر صحیفی آپ دیکھ رہے ہیں آج کی کتاب پاک و ہندگی جڑی بوٹیاں اگر اس کے مسننف رائٹر کی بات کی جائے تو صوفی لکشمن پرشساد صاحب نے یہ کتاب لکھی ہے ہارٹ کور میں ہے اگر اس کے پیجز کی بات کی جائے تو تین سو چوالیس پیجز ہیں اس میں تین سو چوالیس صفات پر مشتمل یہ کتاب ہے پیپر کوائٹی بہترین ہے بائنڈنگ بھی اچھی ہے پرینٹنگ بھی بڑیا ہے اگر اس کے دیباچے کی بات کی جائے تو ہر ملک کی ضروریات کے مطابق قدرت نے چیزیں پیدا کی ہیں جو کہ اس ملک کے رہنے والوں کے لیے مفید ہوا کرتی ہیں لیکن ہمارے ملک کے بارے میں قدرت بہت فیاض واقع ہوئی اس ملک کی جڑی بوٹیاں نہ صرف ہماری عوام کے لیے ہی مفید ہیں بلکہ دنیا کے ہر ملک کے لیے کارامد ہیں یہی سبب ہے کہ ہر ملک والے ہمارے ملک کی ہر قسم کی جڑی بوٹیاں منگوا کر ان سے اپنے اپنے طریقے سے عدویات تیار کر کے دنیا بھر کی منڈیوں میں اس کی تجارت کر رہے ہیں برصغیر کی یہ خوش قسمتی ہے کہ یہ بوٹیاں اس کی اپنی پیداوار ہیں اس لیے ہماری عوام تازہ جڑی بوٹیوں سے مستفید ہو سکتی ہے اور یہ بدقسمتی ہے کہ نواقافیت کی باعث انہی جڑی بوٹیوں سے تیار شدہ عدویات جو کہ غیر ملکوں سے بن کر آتی ہیں اہل وطن بھاری قیمت پر خرید کر استعمال کرتے ہیں جو کہ انگریزی عدویات کا لباس پہن کر ہمارے کیمشٹوں کی دکانوں پر نازل ہوتی رہتی ہیں اگر اس کی انڈیکس کی بات کریں تو یہ دیئے بات چاہ کے بعد جڑی بوٹیوں پر تحقیقات اور پھر اس کے بعد جڑی بوٹیوں کی لشٹ ایک قسمت دی گئی ہے علیف سے بے سے الفیبیٹیکل ہے اردو کے علیف بے پے تے اسی طریقے سے پوری یہ تک ہے یہ جیسے اشوک ارجن اڑوسا اپراشتہ اگست اجمود ایرانی آن دا ہولی اندرائن آفیون آئی پی کا کونہ آک ارینڈ اسپند آم عملتاس انتا مول اسگند آفتی مون اگر اتین آملہ اجوائن خرسانی املی اندرجو کا درخت پیاز بکن بوٹی بندال بال چھڑ بھارنگی بھومی آملہ بڑھل باؤ بڑھنگ برہمی بوٹی بھانگ بچ باپچی بھیلاوہ برد بنا جوائن بن افشہ بقائن بنتم باکو بڑھ یہ سب بے سے شروع ہو گیا اسی طریقے سے پیسے ہے پھر پلاش پودینہ پان پانا چونی پوکھر مول پھر آگے یہ سب اس میں بہترین جڑی بوٹیوں کا ذکر ہیں جو زیادہ تر نصروں میں استعمال کی جاتی ہیں کافی تعدات میں اس میں جڑی بوٹیاں دی گئی ہیں ایک دو تین سار پانچ سبتار پانچ سبتار پانچ سبتار لبک دھائی سو جڑی بوٹیاں اس کتاب میں کور کی گئی ہیں اب اس میں جڑی بوٹیوں کا جو ہے جسے سنا مکھی ون ایٹی سیون سنا مکھی اب اس میں دیا کس طریقے سے ہے جیسے اس کے مختلف نام ہیں اس کو اردو میں سنا بنگالی میں سنا مکھی عربی میں سنا اردو میں اور تمیل میں نیل کا انگریزی طب میں اس کو کیسیا کہتے ہیں اب یہ اس کے ناموں کا آگیا ذکر پھر اس کی کیفیات آگئی ہیں کیا کیا کیفیات ہیں پوری ڈیٹیل اس میں بری کیسے سب دی گئی ہے پھر اس کے فوائد سنا مکھی کا استعمال بطور ایک ملین اور مصل کے عرصہ سے طب میں جاری ہے یہ اس کے پورے سب فوائد ہیں کیا کیا اس کے فوائد ہیں جدید تحقیق آگئی اور اس کی کیا کہتے ہیں ڈوز آگئی مقتار خوراگ دی سے کہا جاتا ہے کتنی کھانی چاہیئے کتنی نہیں کھانی چاہیئے یہ ہر جڑی بوٹی کے بارے میں اسی طریقے سے اس میں دیا گیا ہے کس جڑی بوٹی کے کیا مسلح ہیں کیا مزر ہیں کیا فوائد ہیں کیا ڈوز ہے ہر بوٹی کے بارے میں ایک تفصیل سے اس میں سمجھایا گیا ہے بہت اچھی کتاب ہے یہ اگر کے آئے اگر نام اگر کو لاتینی میں ایکویلیریا کہتے ہیں ایکویلیریا اور اس کی سب یہ مقام پیدائش کا ہے ذکر اور یہ شناکت ہے اس کی شناکت کیسے گننی ہے فوائد و استعمال ہیں اس کے یہ سب دیئے گئے ہیں اور اس کی دوز کیا رہتی ہے اس کی مزر کیا ہے مسلح کیا ہے پوری کمپلیٹ اس میں جانکاری دی گئی ہے ڈھائی سو جڑی بوٹیاں لگ بگ اس میں کور کی گئی ہیں سوئے کا ذکر ہے سپاری ہے ستیا ناسی ہے مختلف نام ستیا ناسی کے سنسکریت میں کیا کہتے ہیں عربی میں کیا کہتے ہیں تمیل میں کیا کہتے ہیں گزراتی میں کیا کہتے ہیں اس کی کیفیات آگئیں سوہنجنا سوہنجنا کا ذکر ہے ساپ کا زہر کا پورا ہے اس میں سمبول ستاور ایک بہت فیمس جڑی بوٹی ہے ستاور اس کا ذکر ہے مختلف نام ہیں اس کے مقام پیدائش ہے اس کی پہچان ہے اس کے فوائد ہیں اس کے مزر اور مسلح ہیں ڈوز ہے جدید تحقیقات ہے کہ اس میں اور اب لیٹشٹ میں کیا چیز اس میں کیا عجزہ پائے گئے ہیں یہ سنکھیا کا ذکر ہے سندل سفید یعنی کہ چندن چندن کا پورا ذکر ہے اس میں سفید اور یہ چندن کا تیل ہے سندل آئیل سندل سرک یعنی کہ لال چندن اشبا اودھ سلیب کسیرو بہت اچھی کتاب ہے بہت ساری جڑی بوٹیاں ہیں بہت تفصیل سے اس میں لکھا گیا ہے ہندو پاک کی جڑی بوٹیاں جو کتاب ہے بہت فیمس ہے اوثنٹک ہے حکمہ حضرات تو لگ بگ سبی سے جانتے ہیں اور اس فیلڈ کے سبی لوگوں کو اس کتاب کو ضرور پڑھنا چاہیے کافور کا ذکر ہے یہ کافور کے بارے میں پورا بتایا گیا ہے اس میں اور میں انہی کتاب کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں جو میری خود کی پڑھی ہوئی ہیں بہت اچھی کتاب ہیں اور مجھے پسند ہیں انہی کتابوں کی جانکاری میں آپ کو دیتا ہوں آپ کو اگر کسی کتاب کی جانکاری چاہیے تو آپ میری میل آئی ڈی پر میل کر سکتے ہیں کتاب مانگوانی ہے تب بھی اس کے پی ڈی ایف کی کوئی جانکاری لینی ہے تب بھی آپ میل کر سکتے ہیں فرینڈس ویڈیو اگر آپ کو ہماری پسند آتی ہوں تو لائک شیئر کیا کیجئے کمنٹ بھی کیا کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کریں چینل کو شیئر بھی کریں ہم آپ کو ایسی ہی بہت اچھی اچھی جانکاریاں چینل کے ذریعے دیتے رہیں گے وہ ادویہ کی جانکاریاں ہوں یا بکس سے ریلیٹڈ ہوں یا نسخے کی ہوں یا تیار شدہ دباؤ کی ہوں آپ کچھ بھی اگر جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں میل کریں کمنٹ کر سکتے ہیں اور ویڈیوز کو بہتر بنانے کے لیے چینل کو بہتر بنانے کے لیے آپ کی کوئی رائے مشورہ ہو تو ضرور دیجئے آپ اجازت دیجئے پھر ملنگے کسی بہترین ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ